السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ممبر نور پہ رون قفروز شہر سوجت کی قاضی صاحب قبلہ مدہ خان مصطفی شورائے زبل احترام علماء کرام عیم مساجد طالبان علوم ربویہ نقیب ملت حاضرین بزر آئی خلوص اور محبت کے ساتھ اقنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت رحمت عالم تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود پاک کی نظری پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمدی و علیہ و صحبہ و بارک وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اس وقت ہم سفی حضرات ایک اللہ کے محبوب بندے کے آستان کرم پر حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں حضرت قبلہ سید عبد الرحمن شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ میں نے قرآن مقدس کے سولاویں پارے سے دو آیتیں تلاوت کی ہیں ہم نے تاج محل بھی دیکھا ہے ہندوستان ہی نہیں اکھنڈ بھارت کا وہ بادشاہ جس نے لال قیلہ دلی کا جامع مسجد اور تاج محل جیسی انمول امارتیں بنائی ہیں اور خود اس تاج محل میں اور اس کی بیگم بہت قیمتی پتھر مکرانی کا لگا ہوا ہے مگر جس عقیدت سے آپ یہاں بیٹھے ہیں اتنی عقیدت سے وہاں کوئی نہیں جاتا ہے یہاں آستانے پہ جانے سے پہلے آدمی کو جھوٹا چپل اتار دینا پڑتا ہے دراصل اس کے دل میں اس بات کا احساس رب پیدا کرتا ہے یہ دنیا کے بادشاہ نہیں خدا کی مملکتِ خداداد کے بادشاہ اور وزراہ ہیں ان کی بارگاہ کے آداب یہ ہیں یہاں آئیں تو جھوٹے اور چپل اتار کے آیا کریں لوگ جھوٹا پہن کے دندناتے پھرتے ہیں تاج محل میں کئی بار جانا ہوا لیکن ہم نے لوگوں کو جھوٹا اتارتے نہیں دیکھا اور چاروں طرف گھوم کر آدمی سیلفیاں لے کر کے اپنی زندگی میں اسے محفوظ کرتا ہے تاکہ لوگوں کو بتا سکے میں تاج محل دیکھنے کے آتا ہے یہاں آنے والا جب آتا ہے تو وہ اس نیت سے نہیں آتا ہے کہ ہم یہاں پر سیلفی لے کر کے اسے اپنی زندگی کی یادگار لمحات میں شامل کریں بلکہ اس لیے آتا ہے کہ اگر ہماری زندگی کی ایک عرض داشت بھی ان کی بارگاہ میں قبول ہو گئی نہ تو زندگی کی میراج ہو جائے یہ فرق ہے دنیا کے بارشاہ زمینیں تو ہموار کر کے اپنے قبضے میں کرتے ہیں مگر دلوں کی بادشاہت اور دل کی دنیا پر کنٹرولنگ پاور جن کا ہوتا ہے زندگی میں بھی اور مرنے اور انتقال فرمانے کے بعد اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہونے کے بعد بھی ان کے حکومت کے چراغ دنیا کے انسانوں کے دلوں پر جلا کرتے ہیں کیا رشتہ آپ کا ان سے ہے آپ نے اپنے دادا کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہوگا اگر وہ پتھر ہٹا دیا جائے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے دادا قبرستان کے کس حصے میں آرام فرما رہے ہیں میں خود بتاؤں میں نے اپنے پر دادا کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا تھا آج کی تاریخ میں اپنے قبرستان میں میں یہ نشاندہی نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنے پر دادا کو دفن کہاں کیا تھا لیکن ان کا کوئی رشتہ ہے آپ کا خاندانی جن کے آستانے بیٹھے ہوئے ہیں آپ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحہ کر دیا یہ مر کر کے بھی زندہ ہو جاتے ہیں اور ہم زندہ رہ کے بھی مر جاتے ہیں یہ فرق ہے ہماری اور اللہ والوں کی زندگی میں اور یہ وہ آستانہ جاتے ہیں جہاں صرف اپنے نہیں بیگانے بھی آتے ہیں دوست بھی آتے ہیں دشمن بھی آتے ہیں اور صف کے سب اپنے دامن کو پھیلا کر بھیک ماغنے آتے ہیں بھی پتہ ہے لوگوں کو یہاں پر بگڑی بنائی جاتی ہے یہاں پر باتیں سنی جاتی ہیں یہاں دل کی دنیا میں انقلاب پیدا کیا جاتا ہے یہاں پر انسان کے آنکھوں سے نکلنے والے آسووں کو پوچھ کر کے خوشیوں کے لمحات میسر کیے جاتے ہیں اس لئے انسان آتا ہے اکھنڈ بھارت میں وہ بلیوں کی ایک لمبی کھیپ ہے اسلام بابر کی تلوار سے نہیں پھیلا ہے اسلام مغلوں کی ایکٹیوٹی سے نہیں پھیلا ہے اسلام اسلام لودھیوں کی کارگداری سے نہیں پھیلا کھنڈ بھارت میں اسلام ان اللہ والوں کی چوکھٹ سے پھیلا ہے جو بولتے کم تھے لیکن جب پتھر کو اشارہ کرتے تو پتھر بول پڑتا تھا کون نہیں جانتا ہے جب جیپال کا دماغ خراب ہوا تھا تو اس کے عقل کا علاج خواجہ نے نہیں خواجہ کی کھڑاؤں نے کیا تھا اللہ والوں کے قدم کو اگر لکڑی کی کھڑاؤں بھی چوم لے تو اتنی مائنڈڈ ہو جاتی ہے خواجہ نے کچھ کہا نہیں تھا وہ ہوا میں اُڑنے لگا خواجہ نے صرف کھڑاؤں کو پیر سے نکال دیا تھا وہ سمجھ گئی مجھے کرنا کیا اور پھر تاریخ یہ بتاتی ہے اس کے سر پر جو درگت بنائی نا اس کھڑاؤں نے اور لا کر کے خواجہ کے قدموں میں ڈالا ہے شہر آپس سے ایمان لیا اسلام زبردستی کا مذہب نہیں ہے دنیا کے لوگ پاگل ہیں جو یہ اتحام لگاتے ہیں کہ اسلام تلواروں سے پھیلا ہے جی نہیں اسلام ان اللہ والوں کی در دولت سے پھیلا ہے ان کی محبتوں سے پھیلا ہے ان کی پیار سے پھیلا ہے انہوں نے دونوں لوگوں کے ساتھ وہ حسن سلوک کیا ہے کہ انسان اپنا دل دے بیٹھتا تھا انہوں نبے لاکھ کس کو کہتے ہیں مجھے کوئی بتا دے کی اکبر بادشاہ نے یا بابر نے ہمائیوں نے جتنے بھی لوگ گزریں کوئی نبے لوگوں کو مسلمان کیا ہو اور ایک محبت دین چشتی نے نبے لاکھ کفر کے دل میں کلمے کی روشنی پیدا کر دی دنیا میں کوئی مائی کا لال خاجہ مہین الدین چشتی کے ہاتھ میں لکڑی نہیں دکھا سکتا تلوار تو دور کی بات تسبیح کے دانے مسلح اللہ کی عبادت کرنے کے لئے لوٹا وضو کرنے کے لئے جب اس خدای طاقت کی بنیاد پر بندے مومن میدان کارزار میں اترتا ہے نا تو بڑے بڑوں کی پگڑیاں اچھل کر کے ان کے قدموں کے بوسے لیا کر اس لئے میں ان دوستوں سے ضرور یہ کہنا چاہوں گا اسلام پر یہ الزام مت رکھو کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے اسلام محبت سے پھیلا ہے اگر اسلام تلوار سے پھیلتا تو نو سو سال کے اندر ہندوستان میں سب مسلمان ہوتے ہیں کیا خیال ہے آپ کا بھئی بادشاہوں نے آٹھ نو سو سال حکومت یہ نا بھارت میں خند بھارت میں تو سب کو مار مار کے مسلمان کر دیتے لیکن نہیں زبردستی کا مسلمان تو اللہ بھی نہیں مانتا ہے لا اکراحہ فی الدین دین میں کوئی زبردستی نہیں مانو نہ مانو آپ کو یہ اختیار ہے ہم نیکو بد جناب کو سمجھائے جاتے ہیں اسلام دلوں کو امپریس کرتا ہے ایف فیکٹ ہے بھاؤنا نہیں ہے اسلام سچائی کا مذہب ہے بنیادی چیز ہے اور پیدائش سے لے کے موت تک نہیں دخول جنت و جہنم تک کا بازابتہ طور پر روڈ میپ اسلام ہمیں دیتا ہے تب دنیا قریب آتی ہے اس کے بڑے بڑے مائنڈڈ لوگ کیوں مسلمان بن رہے ہیں کیوں اسلام کے دامن میں آ رہے ہیں ہر سال آپ پڑی ہم بھی پڑتے ہیں الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے سے خبریں آتی ہیں جو ستر ستر اسی اسی سال تک عیسائی پادری اپنے دھرم کا پرچار پرسار کرتے رہے جن کی لکھی وی کتابیں یورپ کے انورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں لیکن جب وہ اسلام کا متعلق کرنا شروع کیے نہ تو دل میں اسلام اترتا چلا گیا کتابیں ان کی آج بھی پہائی جاتی ہیں یورپ کی انورسٹیز میں مگر وہ جنہوں نے کتاب لکھی تھی عیسائیت کے فضیلت پر وہ خود دامن ہے اسلام میں پناہ لی ہوئے ہیں آسٹریلیا کا بہت بڑا پادر یہ بھی پچھلے مہینے مسلمان ہو بڑے بڑے باکسر بھی محمد علی قدے کا نام سنا نہ آپ نے کیوں مسلمان مائیکل جیکسن کیوں مسلمان اس کا بھائی مسلمان مائیک تائیسن کیوں مسلمان اسلام دنوں کو امپریس کرتا ہے وہ بیوقوف لوگ ہیں جو زبردستی کسی کو اپنے دھرم کو اوپر تھوپنا چاہتے ہیں نہیں ہمارا دھرم آپ کو جس کا دھرم کمزور ہوتا ہے وہی دوسرے کے دھرم پر ٹپڑی کرتا ہے ہمارا مذہب اتنا پاورفل ہے ہمیں فرصت ہی نہیں کسی کے دھرم کو دیکھنے کی ہم کیوں کہیں ہمارے رب نے خود فرمایا لکوم دین او دنیا او دنیا کے لوگو تمہارا دھرم تمہارے لیے ہمارا دھرم ہمارے لیے ختم بات ہم کیوں دیکھنے جائیں کسی اور ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تم کسی بھی مذہب کی طرف ٹپڑی مت کیا کرو کسی کی مذہبی دیوی دیوتاؤں ان کے خداوں کی برائی مت کرو ایسا کرو گے تو وہ تمہارے سچی خدا کی برائی کریں گے ہم کیوں جائیں کرو تو دراصل ہمارا مذہب ایک ایسی سچائی کا نام ہے انتقال کر جانے کے بعد بھی لوگ مسلمان ہوتے اللہ والوں کی چھوکٹ پہ آگیا شرق سے لے کے غرب تک کشمیر تھی وادیوں سے لے کے کنیاں کماری تک ولیوں کا بازابتہ طور پر ایک سستامیٹک نظام ہے جو قدرت کی طرف سے معمور ہیں اور وہ اپنا کام آج بھی کر رہے ہیں تو ہم اپنے دادا کی قبر نہیں بتا سکتے ہیں مگر ان لوگوں کی قبریں دل کے اوپر نقش ہیں خواجہ کو انتقال کیے ہوئے آٹھ سو سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا لیکن صرف ہندوستان نہیں دنیا بھر میں خواجہ کے دیوانوں نے خواجہ کی تاریخ اور خواجہ کی گمبت مزار اور اجمیر کی تصویر کو دل کے نہا خانے میں چھپا رکھا ہے اللہ والوں کا بڑا رتبہ بڑا مقام ہے قرآن مقدس میں اس تعلق سے بشمار آیات اللہ نے نازل فرمائی ہیں اللہ فرماتا ہے یوم ناشر المتقین الى الرحمن وفضہ حشر کے میدان میں ہم ولیوں کو دولہ بنا کے بلائیں گے دولہ جانتے ہو جس کی شادی طے ہو جاتی ہے نا ایک مہنہ سے نید نہیں آتی اسے آتی ہے آج جببہ لانا ہے کل پگڑی لانا ہے پھر جوتا لانا ہے پھر وہ میچنگ والا حساب کتاب کرنا ہے ہاں ہار پھول کس کو دینا ہے آڈر کیسے کیا کرنا ہے خوشبو کی درد مہینوں سے تیاری پورا خاندان کرتا ہے اور دولے رجا تو کہنے کیا صاحب وہ تو فارم رہتے ہر دن تاریخ کا انتظار کرتے 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 دولہ جب دنیا کے دولہ کا یہ حال ہے اگر کوئی بارات بغیر دولہ کے چلی جائے تو کوئی پانی نہیں پوچھتا پوچھتا ہے کوئی پانی نہیں پوچھتا باراتیوں کو اور دولہ چلا جائے تھمسا برینڈا کوکاکولا ماجا واجا بٹھائی جلیبی گلاب جامون کاجو قتلی دبا دب کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں میٹے کس کے صدقے میں دولہ کے صدقے میں جب دنیا کا دولہ اتنا امپورٹنٹ ہے تو اللہ جسے دولہ بنا کے بلائے گا اس کا رتبہ کیا ہوگا حشر کے میدان میں ہم ولیوں کو دولہ بنا کے بلائیں گے وہ شاعر نے کہا نا دولہ بناے جائیں گے جب گوث حشر میں ہم قادری بھی جائیں گے ان کی برات میں اوہ براتیوں کم سے کم دھنکے کپڑے تو سلوالو تاکہ سید عبد الرحمان کے براتی بننے کا شرف تو حاصل ہو آپ کو جو پھٹی پھٹی پہنٹے پہننے بیٹے گھوم رہے ہو تم دھنکہ کپلا دو پہن دو عمل کی چادر پھٹی ہوئی ہے کردار کی چادر پھٹی ہوئی ہے نماز گل ہے روزیں غائب ہیں داڑی موج کا پتا نہیں ہے انٹ سند کام کر رہے ہیں جو یہ سٹے شراب ایہ کی بے آئی بے غیرتی گالی گلوج یہ سارا کارکرم چل رہا ہے اور پھر ہے حضرت حباؤں کے بہت مانے جھٹا ہے جھٹا ایک نمبر کا جھٹا ہے جو جس سے پیار کرتا ہے اس کی اداؤں سے بھی پیار کرتا ہے جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی ایکٹیوٹی سے محبت کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جو کوئی کسی سے محبت کرتا ہے نا اس گلی سے کوچے سے مکان سے دکان سے اس کی بقری سے اس کے کتے بلی بھڑے سب کو پیار کرتا ہے اگر دنیا کا پگل آیا ہوا اتنا پاگل ہے اوہ لوگوں سنو عشق کا اصول یہ اگر ان سے پیار کرتے ہو سید عبدالرحمان سے تو سوچو ان کو یہ رتبہ کیوں ملا سوچو اور اس رستے پہ چلو جس رستے پہ چل کر کے اگر یہ رتبہ نہ مل پائے تو کم از کم ان کے پیچھے بیٹھنے کا شرب تو حاصل ہو جائے آگے اللہ فرماتا ہے نسوق المجرمین الہ جہنمہ وردہ ولیوں کے دشمنوں کو ہم جہنم کی طرح پیاسا ہانکیں گے آپ نے بکری چرانے والے کوئی دیکھا نہیں دیکھا بھینڈ بکری وغیرہ جب سو سو پچاک پچاک بکریان لے کے چلتا ہے نا ہاتھ میں چرواہا تو ایک موٹا سا ڈنڈا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں اگر کسی بکری بھینڈ نے کسی کے کھیت میں مو مارنا چاہا نا اتنا جو سے ماتا ہے اے چل سیدھے کل حشر کے میدان میں جب اولیاء اکرام عزت سید عبد الرحمن شاہ رحمت اللہ علیہ غریب نواز سرکار گوہ سے پاک پیرانے پیر روشن ضمیر جب یہ دولہ بنا کر بلائے جائیں گے اور ان کے دشمن ان کی ایک دولہ کی کرسی دیکھیں گے نا تو فرشتے کیا گئے چل سیدھے جہنم کی طرح کدھر دیکھتا ہے تو کتنا اللہ والوں کے تو وہاں پر کوئی پرسان حال نہ ہوگا مہدہ جی حدیث شریف میں آیا امام حاکم اپنی کتاب مستطاب المستدرک میں روایت نقل پرماتے ہیں اللہ کے ولیوں کے لیے عرش کے سائے میں سونے کی کرسی لگائی جائے گی یہ تو لکڑی کی ہے شاید اچھا کسی کا موڑ بنا ہوا ہے ہاں ہاں دو چار ہے چیز جی یہ کرسی اس میں کپڑا بھی ہے لکڑی بھی ہے اور یہ کوئی ہمم وغیرہ وغیرہ تو گولڈ کی کرسی اچھا سونا کتنا قیمتی ہے کتنے مہنگے آج سونے اگر ایک تولہ سونا خریدنا ہو تو کتنے روپی ملے گا پیچھتر اسی ہزار روپے یعنی دو چار تولہ سونا خریدنا ہونا تو سر کا پسیدہ پیر تک آتا ہے جس کیاں شادی ذرا اس سے پوچھیں کہ وہ کیسے حساب کتاب جگار لگاتا ہے سونا خریدنے کا زیور بنانے کے لیے ہے کہ نہیں تو اللہ والے ان کرسیوں پر بچھائے جو گولڈ کی سونے کی کرسی ہوگی عرش کے سائے میں میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں قرآن مقدس میں اللہ نے اشارت فرمائے ان المتقیر فی مقام امین پچیس ماں پار بے شک اللہ والے متقی پرہیز گار لوگ شانتی امن کی جگہوں میں ہیں وہ امن کی جگہیں کیا ہیں فی جناتیوں وعیون ایسا گارڈن جس نے پانی کے چشمیں ہیں طالاب ہیں یلبسونا من سندس واستبرقی متقابلین ان کرسیوں پر اللہ کے دوستوں کو جنت کا ڈریس پہنا کر قریب و کنادیز کے لباز پہنا کر گولڈ کی کرسیوں پر متقابلین امنے سامنے بٹھایا جائے گا ادھر غوث پاک بیٹھے ہوں گے ادھر غریب نواز بیٹھے ہوں گے ادھر مخدوم اشب جہانگیر سمنانی بیٹھے ہوں گے ادھر امام احمد رضا بیٹھے ہوں گے امنہ سامنے متقابلین میں نے کہا اللہ کیا کوئی ان کا احسان تھا اللہ کہا کذالک یہ میری مرضی کذالک اور تم اسی پہ مرے جا رہے ہو وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِنْ اِنْ ہم نے اپنے ان دوستوں کی شادیاں جنت کی بڑی بڑی آنکھوں والی ہوروں سے کر دیئے لوگ کہتے ہیں اللہ والے وہاں پوچھے نہیں جائیں گے اللہ وہاں شادیاں کر رہا ہے اللہ اپنے دوستوں کی شادیاں کر رہا ہے جنت کی بڑی بڑی آنکھوں والی ہوروں سے کوئی آدمی کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو اگر آنکھ چھوٹی ہو جائے تو اس کا سارا حسن خلاپ ہو جاتا ہے نہیں ہوتا ہے نیپال کے لوگوں کو دیکھا آپ نے چائنہ بھوٹان تیبت ملیشیا انڈونیشیا اتنے خوبصورت جیسے ٹیوب لائٹ چکاچا اور آنکھیں گل ایسا لگتا بلیڈ سے بنائی گئی ہے سارے حسن پہ آنکھوں کا پتلار چھوٹا ہونا پانی پھیر دیتا ہے میں نے کہا اللہ جنت میں جن ہوروں کو تُو نے اپنے ولیوں سے نکاح کروایا ہے ان کی آنکھیں کیسی ہوں گی اللہ فرماتا ہے بہت بڑی بڑی آنکھیں ہیں اللہ والے وہاں کانپتے ہوں گے ابے چڑھی کمپنی کے لوگوں اللہ والے کانپتے نہیں وہاں دھلا بنایا جائیں گے کرسیوں پہ بٹھائے جائیں گے گولڈ کی کرسیاں ہوگی اس پہ بیٹھ رہیں گے اللہ والے یہ چکر میں ہوگی اس لیے ان سے رشتہ بنا کے رکھو تاکہ آپ کو بھی انوائیٹیشن کارٹ مل جائے ہوتا نہیں اتنے بڑے کارٹ آئیٹ چھپتے ہیں سب کے رشتہ داروں کے ہاں آتے ہیں کہ وہ پھلاں تاریخ کو شادی ہے اور یہ ولی ماں کا پرگرام یوں ہے اور یوں ہے اور یوں ہے وغیرہ وغیرہ سب اس میں درشایہ ہوتا ہے تو کم از کم ان سے بھی ریلیشن بنا کے رکھو اور وہ ریلیشن کیا ہے سال میں ایک مرتا اور اس میں آئے زندہ بات زندہ بات بابا زندہ بات سب پنج وقتہ نماز بل جمعہ گایا جھوٹ میں ریکارٹ کھائیں بھئی مانی مکاری کا کوئی حسابیں کتاب نہیں ہے ایسے لوگ ان کی محفل میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہوتے ہیں اگر ان نے پوچھ لیا حشن کے میدان میں اور سوجت اور قربو جوار کے لوگوں اور اس میں تو بڑی دھماچہ ہو گئی تو مچاتے تھے اللہ کے گھر میں کتی بار آنا ہوا تمہارا نمازیں پڑی پنج وقتا جمعہ پڑھنے آئے حلال حرام کا فرد کیا جھوٹ بولنے سے پریز کیا تم نے بدنگاہی سے اپنے نظروں کو بچا کے رکھا بےہیائی بے شرمی ایاشی فہاشی سے اپنے دامن کو بچایا کیا نہیں بچایا اگر یہ پوچھا تمہارا جواب کیا ہوگا کیا ہوگا شکر مناؤ یہ وہاں کام تھو آئیں گے جہاں اممہ اببہ بھی کام نہیں گئی حدیث شریف میں آیا ہے آقا فرماتے ہیں حشر کے میدان میں جب ایک نیکی کم ہو جائے گی نہ کسی بندے کی تو وہ اپنی اممہ کے پاس جائے گا آئے میں اممی جان ہاں بہت محبت کرتی تھی ایک نیکی کم ہو گئی یہ دے دیئے آقا فرماتے ہیں ماں چا کہ گئی ہے چلی دے اسے میں تیری ماں نہیں تو میرا بیٹا نہیں باپ کے پاس جائے گا اب بحضور ایک نیکی کم باپ ہے گا تیرا باپ نہیں ہوں چلی دے باپ تو میرا بیٹا نہیں بھائی بھائی سے بھاگے گا بیگم زائبہ بھی بھاگ جائیں گی سارے رشتہ دار دب دھدکار دیں گے آج میں تمہیں نیکی نہیں دے سکتا مگر یہ اللہ والی قرآن کریم میں اللہ کا فرمان موجود الاخللہ یومیدن بعدہم لبعدن عدو اللہ المتقین حشر کے میدان میں تمہارا گہرہ دوست بھی جگری دوست بھی تمہارا دشمن بن جائے گا مگر اللہ والوں کی دوستی وہاں بھی کام آئے گی تو جس کی دوستی حشر میں کام آئے اس سے دوستی کرنی چاہیے کی نہیں کرنی چاہیے دوستی کے کچھ اصول ہوتے ہیں کچھ زابطے ہوتے ہیں اور دوستی اگر ایک بار بے وفائی کی نظر ہو جائے کچھ کنفیوزن ہو جائے تو پھر اس دوستی میں مزہ نہیں رہتا ہے اگر آپ کے اوپر سے آپ کے دوست کا اعتبار اٹھ جائے تو آپ کتنی قسمیں کھائیے گرہ پکڑ کر کے کان پکڑ کر کے وہ اعتماد بہال نہیں ہو سکتا ہے ویسے ہم نے دیکھا ہے لوگ توبہ کیسے کرتے ہیں اپنے گناہوں یہ پکڑتے ہیں یہ گلا پکڑ سمجھتے ہیں قبول ہو گئی یہ یہ نا ہم سب کے اببانے ہیں جنت میں ایک دانہ کھایا تھا ایک ایک ہی دانہ کھایا تھا جانتے ہو اس کے معافی میں کتنے سال روئے تھے تین سو سال کتنے سال امہ کو بھیج دیا جدہ میں اور اببہ کو ادار دیا شیر لنکا میں دونوں روتے رہے تین سو سال تک اللہ سے معافی مانگتے رہے اللہ غلطی ہو گئی خطاب اللہ معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے معاف تین سو سال اتنے آنسو بھائے حضرت آدم پیغمبر نے ایک خطائے لقجشے پیغمبرانہ کی بنیاد ایک گنڈم کا دانہ یا جو بھی رہا اللہ نے منع کیا تھا وہ کھا لیا انہوں نے تو تین سو سال رونے کے بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی وہ عرص میں آنے والوں آپ کتنے سال روئے ہیں اپنے گناہوں پہ ہم کب روتے ہیں جب بکری مر جاتی تب روتے ہیں بھیڑ مر جائے تب روئیں دھندہ لوس چلا جائے تب روئیں اببہ مر جائے تو پھو 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 کرتے رہے دو چار گھنٹہ تین گھنٹہ ٹھیک ہے نا امی کا انتقال ہو گیا پھر روئے کچھ دیر بس ختم کھان کبھی کبھی اپنے گناہوں پہ رونے کی عادت ڈالو او بھی تنہائی میں جب پورا گھر سو جائے چپکے سے اٹھ بندے وضو کر مسلح بچھا سر کو اس پروردگار کے دینیز کرم پہ جھکا کر کے خطاؤں کی معافی ماغ آسووں سے مسلح بھیگنا ہے اللہ بڑا کریم ہے دکٹر اقبال کہتے ہیں موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو ٹپکے میری ارقین فیال کے اگر شرمندگی کا آسو دو قطرہ بھی گر جائے تو یہ آسووں کا گرا ہوا قطرہ جہنم کے آگ بجھانے کے لیے کافی ہے جس آگ کو اللہ نے اپنے نافرمان بنہگار کافر و مشرق بندے کے لیے تیار کیے نا آقا فرماتے ہیں اللہ کے در سے بندہ جب روتا ہے نا تو اس کی آنکھوں کے ایک دو قطرے آنسو اتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اگر وہ ایک قطرہ آنسو دوزخ میں ڈال دیا جائے مسلمان کا جو خوف خدا کی بنیاد پر گرتا ہے آقا فرماتے ہیں جہنم تھنڈا ہو جائے تب ہی روتے تھے رات رات ان کی تو چھوڑیے نبیوں کا نبی روتا تھا ابھی اپنے شریف صاحب نے پڑھانا حالہ ذت کا شیر اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رورو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے وہ کس کے لئے روتے تھے وہ تو جنت کے مالک تھے ان کی بیٹی جنت کی مالک ان کے شہدادگان جنت کے مالک کس کے لئے روتے تھے ہم آئیشہ فرماتی ہیں حضور جب مسلح بچھا کر سجدہ کرتے تھے تو آنسو سے مسلح بھیگ جایا کرتا تھا جن کے اشارے پہ جنت دی جائے گی وہ روتے ہیں فرماتی جب کھڑے ہوتے روتے روتے داڑی شریف بھیگ جایا کرتی تھے دل اللہ کے خوف سے ایسے دھڑکتا تھا جیسے دیکچی میں سالن پکتا ہے آواز آتی ہے فرماتی میں سنا کرتی تھی حضور پاک کے دل کے دھڑکنے کی آواز سنا کرتی تھی کس کے لئے روتے تھے روتے تھے میرے آقا تمہارے ہی لئے تھا اے گنہگاروں سیاہکاروں وہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا وہ تو خود جنت کے مالک تھے وہ ہمارے آپ کے لئے روتے تھے اور ہم اتنے بڑے بدماش اتنے بڑے بدماش کبھی ایک مرتبہ نہیں روتے آنکھیں نم نہیں ہوتی خدا کا ڈر نہیں لگتا ہے کسی پہ ظلم کرتے وقت کیا ہاتھ کابتے دیں گے پیسٹھ ستر سال کی زندگی اتنی لیمیٹیڈ زندگی لے کے انسان آتا ہے اتنے ہی سال میں کتنے گھر اجار دیتے ہیں کتنے گولیوں سے لوگ بھون دیتے ہیں بلڈنگیں گرا دیتے ہیں مات ڈالتے ہیں بیٹھے اگر تو آیا تو عبدی کا پروانہ پی کے آیا ہے لے کے آیا ہے اور ایسا امرید پی کے آیا ہے قیامت تک تو نہیں مرے گا تو بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن تیرے باپ کو نہیں پتا کب مرے گا تو تو کسی پہ ظلم کیوں کرتا ہے کیوں ظلم کرتا ہے کسی کو اختدار کی کرسی مل جائے تو نشا سبار ہو جاتا آدمی کو اگر خدا تمہیں کلم کا مالک بنائے کلم کا اور کرسی پہ بٹھا دے تو اس قلم کو کسی کی زندگی خراب کرنے کے لئے استعمال مت کرنا بزرگان دین فرماتے ہیں اس قلم کو کسی کی زندگی خراب کرنے کے لئے استعمال مت کرنا اگر کرنا تو کسی بھی انسان کی زندگی بنانے کے لئے اس قلم کا استعمال کرنا اس لئے کہ یہ چار انگل کا قلم اتنا امپورٹنٹ ہے چار ہاتھ کی تلوار جو کام نہیں کرتی ہے وہ چار انگل کا قلم کام کرتا ہے تو اگر کوئی پوشٹ پا جائے کرسی پا جائے اہدہ پا جائے تو اسے پگلانا نہیں چاہیے بلکہ کسی زندگی بچانے کا جتن کیجئے دوسروں کے کام آئیے اپنے لئے تو سب جیتے ہیں دوسروں کے لئے کتنے لوگ جیتے ہیں کبھی سوچا آپ یہ اللہ والے اپنے لئے نہیں جیتے تھے دوسروں کے لئے جیتے تھے محبوبی الہی سرکار نظام الدین اولیہ کا لنگر چلا کرتا تھا ہزارہ ہزار لوگ آ کر کے ان کے درے دولوں سے کھانا کھا کے جایا کرتے تھے کشمیر کے علاقے میرا جانا ہوا جتنے مزارات ہیں وہاں پر ہم نے وہاں کی ریجسٹر چیک کیے ہیں ہر دن کبھی ایک ہزار کبھی بارہ سو کئی پندرہ سو لوگ آتے ہیں مہمان ہندو مسلم سکھی سائی سب کو مکعی کی روٹی اور چنے کی دال بنا کر وہاں کھلائی جاتی فری آف چارج یہ اللہ والے ہیں جن کے درے دولت پر کل بھی خزانے بڑھتے تھے اور آج بھی لوگوں کے پیٹ کی بھوک کو دور کیا جاتا ہے جن کے چوکھٹ پر دوسروں کے کام آئیے ہیں نیار اپنوں کے لئے سب کوئی کچھ کرتا ہے غیروں کے لئے کچھ کر کے دیکھئے تاکہ اس کے دل کی انجمن میں بھی آپ آباد رہیں اور آپ جانتے ہیں بزرگوں نے کہا بھی یہ نا لیا دیا کام آتا ہے نیکیاں کرتے رہیے اور نیکی کیجئے دریا میں ڈال دیجئے اسے بھول جائیے یہ وہ نیکیاں ہوتی ہیں جب حشر کے میدان میں تمہارے نام عامال میں یہ جو بھولی چوکی نیکیاں لاکر رکھی جائیں گی نا تو جہاں تمہیں کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگا اگر تم نے مسجد سے ایک تنکا بھی صفائی کی نیت سے نکال کے باہر کر دیا ہے تو وہ تنکا بھی اہد پہاڑ کے برابر نیکی بن کے آئے جانتے اہد پہاڑ کتنا بڑا ہے پندرہ کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے پندرہ کلومیٹر کے علاقے میں جتنا حصہ آتا ہے اتنی نیکیاں کتنے کی ایک تنکا اٹھانے پر اگر مسجد سے آپ نے اس نیت سے تنکا اگر مسجد سے آپ نے اس نیت سے تنکا اگر مسجد سے آپ نے حال آتی ہیں نمازی تو سنچتا ہے اب امام صاحب جانے ہیں موزین صاحب جانے ہیں یہی تنکا ان کا اٹھانا کام ہے اور ہم تو سینٹ صاحب ہیں صدر صاحب ہیں خزانچی صاحب ہیں گدر صاحب ہیں وغیرہ وغیرہ ہم کیوں اٹھائیں گے اقل کے یتیموں ہوش کے نہ خون لو ہوش کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ظاہری میں ایک بڑیا مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی اس کا انتقال ہو گیا لوگوں نے رات میں دفنا دیا آقا کریم نے پوچھا تھا صبح جب لوگوں نے بتایا اس کا انتقال ہوا تو حضور نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں ویدار کیا میں بھی اس کی جنازے کی نماز پڑھتا تو خدا کے گھر کی صفائی اپنے لئے لازم قرار دے دو اچھے کپڑے مسجد کے گرد و غبار سے اچھے نہیں ہمارے کپڑے سمجھ رہے ہو اس لئے اللہ کے گھر میں آتے جاتے رہا کرو تاکہ فرشتوں کے رجسٹر میں تمہارا نام تو لکھا رہے یہ فجر میں بھی آیا تھا زور میں بھی آیا تھا ایسر میں بھی تھا اور مغرم میں بھی تھا اور عشاء میں بھی تھا فرشتے آق کا نام رجسٹر میں لکھا کرے جن کا نام فرشتوں کے رجسٹر میں لکھا جاتا ہے ان کے نام اللہ کے دروار میں پیش ہوتے ہیں اللہ یہ تیرا بندہ تیرے گھر میں آتا جاتا رہا ہے تو اللہ تو نیکی کرنے والوں کا عجر ضائع نہیں کرتا ان اللہ لا یدی و عجر المحسنی بے شک اللہ احسان کرنے والوں کا عجر ضائع نہیں کرتا اگر بندہ بار بار کسی سخی کے دروازے پر بار بار آکے دروازہ کھڑ کھڑ رہے ہیں داتا سینٹ صاحب ارے کچھ دے دیجئے کتنا بڑا کنجوس مکھی چول سینٹ ہوگا نا بار بار آنے والے بکاری کو کچھ تو ضرور دے گا کچھ تو ضرور دے گا ہمارا رب تو ایسا داتا ہے ایسا سخی ہے ایسا کریم ہے بس مگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے سرکان اللہ حضرت فرماتے ہیں مگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی جیسے بندے نے ہاتھ اٹھایا بکاری نے اللہ کے جناب میں مگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بندے نے رکبش کی اور اللہ نے پوری کر دی گویا یوں ہے جیسے ایک ہاتھ کا ہی فاصلہ تھا اور اللہ نے اپنے دست کرم سے اس کے جھولی میں ڈال دیا مگی نہ اپنے اللہ سے پریشان ہوں آپ تو کسی دولت مند کسی سینٹ ساہوکار کے سامنے اپنے عزت کی کا کبڑا مت کروائیے ٹھیک ہے نا چپکے سے اپنے رب کے دہلیز پر دستک دیجئے جو کہنا اپنے رب سے کہنا آپ یا آپ کا رب گونگا بہرا اندھا اپاہیج لن جا رہی ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَا کُلِّ شَئِنْ قَبِيرُ میرے رب الشان کا مالک ہے وہ حکم فرما دے تو ایک سیکنڈ میں ایسا زلزلہ آتا ہے پورا پورا شہر تباہ ہو جاتا ہے اس کا اشارہ ہوتا ہے تو دریہ اتنا اوفان پہ آتا شہر کے شہر بہ جاتے ہیں اس کا اشارہ ہوتا ہے تو فورچنر کا رہے ہیں جائیپور کے سلکوں پہ تیرنے لگتی نہیں تیرتی ہیں پوری کائنات رب کے اشارہ کرم پہ چلتی ہیں بس اس کے حکم کی دیری ہے اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْعَا اَنْ يَقُولَ لَهُ قُنْ فَيَاقُونَ اللہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے بس وہ فرماتا ہو جا بس وہ کام ہو جاتا ہے جلسے دکھاوے کے لئے نہیں ہوتے ہیں اب کی تو وہ مولانا بلائیں گے جن کی بہت بڑی شہرت ہے اگلے سال پھلانے مولانا کو بلائیں گے دھکا کا دھکا مولانا کو بلائیں گے جلسے حالات بدلنے کے لئے ہوتے ہیں تقریریں اپنے آپ اندر چینجنگ لانے کے لئے ہوتی ہیں اگر اب تک آپ نماز نہیں پڑھتے تھے تو فجر سے نماز کی شروعات کر دیجئے یہ ہے جلسے کا ریزن اگر پھر کل سے بھی آپ نے نماز نہ پڑھی تو اس جلسے کا کوئی مقصد نہیں چاہے اتنی بڑی ہم ٹوپی لگا کیا جائیں تو اتنا بار ٹوپا لگا کیا جائیں کچھ فرق نہیں پڑھنے والا ہیں پوچھ ہی اپنے دل سے جس رب نے اتنا خوبصورت وجود دیا ہے فری آف چارج کچھ پیسہ لیا اللہ نے سارے فنکشن کام کر رہے ہیں دماغ کام کر رہا ہے دل کام کر رہا ہے لنگس فنگس کام کر رہے ہیں کلے جی، پتا، جگر، دردہ، اتری، پچھونی سارے ششہ میں تک سب چل رہے ہیں آدمیوں کو کم بزاق کم بڑھا گی ایک تنت بگڑ جائے تو لاکھوں روپیہ ڈاکٹر وصول لیتا ہے چاہے بیلڈنگ بیچ کے لاؤ میاں جی چاہے بیگم کا زیور بیچ کے لاؤ چاہے کچھ بھی گروی لگ کے پہلے پیسہ دو پھر ہی سٹارٹ کریں گے علاج یہ سارا فنکشن اللہ کے حکم سے کام کرتا ہے اللہ نے کچھ نہیں لیا ہم سے اور آپ سے بیسے اتنا کہا ہے میرے بندوں تم میری نعمتوں کا شکریہ تو ادا کراؤ اگر تم نے اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کیا اللہ کا وعدہ الین شکر تم لازیدنکم شکریہ ادا کرو گے میری نعمت کا تو میں تمہیں اور نیکی بہت سارے اپنی طرف سے انامات دوں گا بندوں میں تمہیں اور نواز دوں گا اگر شکریہ ادا کرو گے میری نعمتوں کا اور نعمتیں دے دوں گا اگر تم نے میری نعمت کا شکریہ ادا نہ کیا تو سن لو میرا عذاب بہت سخت ہے اللہ نے کوئی تنت بگاڑ دیا نا تو کسی پیر صاحب کی لکھیری تاویز کام نہیں کر سکتی ہے ہے نہیں خاجی صاحب آپ بالکل سا ہے چھوٹکے پیر لکھیں چاہے بڑھکے پیر لکھیں کچھ فرق نہیں پڑتا ہے پورا قرآن لٹکا لیجئے کچھ فرق نہیں پڑھنے والا اگر اللہ پکڑ کر لے بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے جب تک اللہ رسی ڈھیل دیتا ہے تو بیٹا پالا ہے میرا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے اور جب پکڑتا ہے نا تو نانی آدھا جاتی ہے شکریہ مناؤں اللہ نے اب تک تمہاری ہماری پکڑ نہیں کیے ہم جس دیش میں رہتے ہیں اگر اس دیش کے قانون کا اللنگھن کریں ہمیں جیل میں پھوس دیا جائے گا یہ قانون بولتا ہے دیش کے خلاف اگر ہماری ایکٹیوٹیز ہیں ہمیں دیش دروہی گوشت کر دیا جاتا ہے یہ اصول ہے ہمارے دیش کا اور ہونا بھی چاہیے کیا خیال ہے آپ کا آپ جس دیش میں رہیں اس کے خلاف کام کریں تو آپ کو دیش دروہی گوشت کر دیا جائے جس خدا کی زمین پہ رہتے ہیں اس کے قانون کا اللنگھن کرتے ہیں آپ کے ساتھ کیا کیا جائے جو اللہ تمہیں صبح و شام صبح بھی ناشتہ گھی میں لگائی کی روٹی پا تلا ہوا جی پراتھا اور اس کے ساتھ میں بنیاں بنیاں سبزی ما شاہ اللہ دو بھار میں بھی ٹکائے ہیں تین روٹی چینپ کے کھائی ہیں شام میں بھی بقرا کورما کھائے جا رہے ہیں اگر یہ حضم نہ ہو کس کے باپ کی حمد ہے حضم کروا دے چورن کھاتے رہی ہیں حضمولہ کسی کام نہیں آگا یہ رب کا دیا ہوا سشٹیمیٹک نظام ہے اس کے حکم کے تحت یہ سب کچھ کام کرتا ہے بغیر حضمولہ کے بغیر قائم چورن کے سب حضم ہو رہا ہے تو اس کو آپ اپنی قابلے سمجھتے ہیں کبھی ایسا اگر آپ کا دماغ خراب ہونا تو کسی اسپتال میں ایک بار چلے جائیے اور لوگوں کی زیارت فرما کے آ جائیں جی میں ایک بار جائیپور گاندھی ہاسپیٹل میں گیا تھا جہاں گردوں کا علاج ہوتا ہے یقین مانیے لوگ گھر بیچ کر کے آتے تھے گردہ کا ٹرانسپلانٹ کرنے کے لئے ایسے روتے بلگتے دیکھے ہیں ہم نے گردے فیل ہو گئے دو گردہ ہے ایک گردہ پچ پچ لاکھ ددس لاکھ بارہ بارہ لاکھ روپے میں بکتا ہے اللہ نے پیسہ لیا کچھ گردہ بنانے میں کیوں نہیں مانتو یار ہمیں افسوس ہے اپنے سنیوں پر کہ یہ نماز کیوں نہیں پڑھتا سنی دوسرے لوگ بہت نمازیں پڑھتے تم کیوں نہیں پڑھتے ہو تم پہ نمازیں فرض ہیں پورا محلہ مسلمانوں کا ایک صف نمازی ہے کئی آدھی صف ہے نمازیوں کی اور اللہ کی دی ہوئی روزی اللہ اکبر صبح دو پہاڑ شام اور پھر دن بر بقری کی طرح چکر چکر کھائے جا رہے ہیں کچھوڑی فکوڑی سموسا پوڑی پان بھیڑی سگریٹ ابھی ٹنکی ہے تیری کھاڑا کی دیگ ہو گئی بھرنے کا نام نہیں لیتی ہے کھایا جا رہا کھایا جا رہا ہے نعمتیں جس کی کھاتا ہے اس کا شکریہ دا کر ان اللہ والوں نے شکریہ ہی ہے کھایا کم ہے رب کا گنگان زیادہ کیا ہی انہوں نے مہینے بے کسانے ستر سال تک سونے کے لیے پیٹ زمین پر ٹچ نہیں کی ہے کہاں بیٹھیں یہ کھایا کی دیوانی جھٹا فرادی جمعہ گھایا نمازیں گھایا کھایا کی دیوانی ہونا تو یہ چاہیے اگر سرکار کھایا مہین الدین چشتی نے ستر سال یہ پیٹ زمین سے سونے کے لیے نہیں لگائی ہے تو کم از کم یار ہم فجر میں تو پہنچا کریں مصطفی کریم فرماتے ہیں عشاء اور فجر کی نماز منافق پر بوجھ لگتی ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑتا ہے عشاء کی نہیں پڑتا ہے اس کو منافق میں شمار کیا گیا ہے منافق میں اب آپ جان لیجئے آپ کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں مجھے تو پتانے ہوئی صاحب اتنا ضرور ہم جانتے ہیں جب حضور نے یہ فرما دیا ہے کہ وہ منافق ہے جو فجر نہیں پڑتا ہے وہ منافق ہے جو عشاء نہیں پڑتا ہے جانتے ہیں منافق کون ہوتا ہے قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے بے شک منافق جہنم کے نیچے والے گڑے میں رہے گا ایک دم نیچے والے گڑے میں کسی کو مددگار نہیں پائے گا چلائے گا پون پون جہنم میں کوئی سنے گا نہیں اس کی کوئی نہیں سنے گا یہاں اببہ بیمار ہوگا زور سے چلائے تو گھر بڑ دوڑ اببو جی خیری سے کیا بات ہے اسپتال نہیں چلو دبالا ہو یہ کرو کو کھرو وہاں چلائے گا پون پون جہنم میں ایک ہزار سال تک حضرتِ مالک داروگ جہنم اس کی آواز سنی انسنی کر دیں گا ایک ہزار سال تک چلائے گا پانی پانی جب جلے گا جہنم میں پانی پانی چلائے گا ایک ہزار سال تک وہ بولیں گے نہیں اور ایک ہزار سال کے بعد بولیں گے کیا مانگتا ہے وہ کہے گا پانی کہا پوچھتا ہوں اللہ سے بتاتا ہوں اس کے بعد ایک ہزار سال کس کو کہتے ہیں ہماری عمریں کتنی ہوتی ہیں ساٹھ ستر اسی اس کے بعد چلنا پھرنا جانا تھا ادھر چلے گئے رستہ ہی بول گیا ڈوکرا گلت تو نہیں کہتا اپنے بچوں کو پہچاننا بھول گیا اسی سال میں ایک ہزار سال کس کو کہتے ہیں اور یہ جان لو ایک ہزار سال کتنا بڑا ہوگا پتہ بتا دوں آپ کو یہ دن جو ہے نا بارہ گھنٹے والا نہیں ہوتا اس میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ يَوْمَنْ اِنْدَ رَبِّكَ أَلْفِ سَنَتِ مِمَّا تَعُدُّونَ دنیا کا ایک ہزار سال آخرت کے ایک دن کے برابر ہو دنیا کا ایک ہزار سال آخرت کے ایک دن کے برابر اس ایک دن کو جوڑیے ایک ہزار سال جو ایک ہزار سال کے برابر ایک دن ہوگا کچھ لوگ ہیں ارے مولانا جائیے اپنا کام کیجئے ہم جہنم میں جائیں گے تو کیا فرق پڑھنے والا تیسو سرال ہو در ہے کیا کیا سمجھا تو نے جہنم کو اپنے گھر میں ایک مومبتی جلا کر کے اس کے لوگ پہ اپنی اس انگوشتے مبارک کو ایک دو منر کے لیے روک کے دیکھ بیٹے پتا چل جائے گا جب دنیا کی وہ آگ اسے اللہ نے جہنم سے سوئی کے نوک کے برابر نکال کر کے ستر مرتبہ رحمت کے پانی سے دھل کر کے بھیجا ہے اس آگ کی تپش جلن جھیلنے کی چھمتا ہمارے اندر نہیں ہے تو اس آگ کی تپش اور جلن کو ہم کیسے جھیل سکتے ہیں اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہمارے ہاں اتنی جنتیں دے دی گئی ہیں جتنے مولانا پی رہا ہے نا سب جنتیں باڑھتے ہیں ہاں جنت جنت بھائی صاحب جہنم بھی اللہ نے بنایا ہے اس کو بھی بتانا تو چاہیے نا ہاں بس ہم جنت میں چلے جائیں گے شاہد کوئی نماز نہیں جنت میں چلے گے اتنی سستی جنت ہے اپنے اسی سوجت روڈ پر کسی بھی سلک کے کنارے اگر آپ دس بھائی پانچ کی ایک دکان خریدنا چاہیں تو چھٹھی کا دودھ آتا نہیں آجاتا آتا ہے تو اگر دنیا کی دس بھائی پانچ کی دکان اتنی قیمتی ہے تو جنت ایک دم پھوکٹ میں لکھی ہوئی ہے پیر صاحب نے کہہ دیا تو پھل پھل جنت میں جائیں گے پتا ہے جنت کتنی قیمتی ہے جنت کی خوشبو اگر سوئی کی نوک کے برابر دنیا میں ڈال دی جائے اس کی خوشبو سے ہر جاندار بے ہوش ہو جائے گا جنت کی خوشبو اگر جنت کے ہور کا لگڑا پورا نہیں ایک کونہ اندھیری رات میں آسمان دنیا کی طرف لٹکا دیے جائے پور دنیا میں روشنی پھیل جائے گی وہ جنت ہے نہ کسی کے دل پہ اس کا خیال گزرا ہے نہ کسی نے دیکھا اس کی ہماری نبی کے علاوہ وہ جنت ہے وہ اتنی سستی ہے جوا کھیلو سٹا کھیلو بدماشی کرو گناہ کرو جرائم کرو انشاءاللہ ہمیں جنت میں جائے گی یہ تو لوجک باؤنسر جا رہی ہے ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی ہے میں بھی جب سے ہوش سنبھالا ہوں نماز پڑھ رہا ہوں پڑھا رہا ہوں تبلیغ کر رہا ہوں اللہ کرم سے گناہوں سے بچ رہا ہوں جیسا اللہ کرم فرماتا اپنے حساب سے لیکن مجھے بھی نہیں پتا کہ میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا قاضی صاحب ہماری اس برادری میں بھی کوئی ہے جو یہ دعویٰ کر سکے ہم جنت میں جائیں گے کانفیڈنس کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے رب کے کرم نوازی ہوئی تو بخشے گئے اس نے حساب لے لیا نا وہ برا حال ہوگا کہ سوچو گا جان نمی جو ہوگا بندہ جان نمی اس کا یہ شولڈر ہے شولڈر اس شولڈر سے اس شولڈر پر پہنچنے کیلئے فرمایا گیا ایک تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھ کے گھوڑا دولانے والا یہاں سے دولائے نا تو اس شولڈر تک پہنچنے میں دو مہینہ لگے گا اتنا چوڑا کر دیا جائے گا اس کا جسم جان نمی کا یہ ہونٹ ناف کے نیچے لٹکے گا یہ دانت ہے نا دانت ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا جان نمی کا پندرہ کلومیٹر کا ایک دانت ہوگا کتنے دانت ہوتے ہیں موہ میں آدمی کے تھرٹی ٹو ذرا گھڑا کیجئے آپ پندرہ کلومیٹر سے شاید چار سو ستر یا آسی بنتے ہیں چار سو ستر یا آسی کلومیٹر میں جب دانت کے یہ 32 دانت لگائے جائیں گے تو تھوپڑا کتنا بڑا ہوگا جان نمی کا سوچیے سو بار سوچیے یہ جو چمڑانا ہمارا پتلا سا اس چمڑے کو ستر گز موٹا کر دیا جائے گا اور جب جل کر کے جہنم کی آگ سے یہ راک ہو جائے گا تو اللہ فرماتا جب یہ چمڑا جل کر راک ہو جائے گا تو ویسا ہی دوسرا چمڑا پھر دے دیں گے تاکہ تمہیں جہنم کا مزا چکھایا جائے گا جب جہنمی پانی مانگے گا اللہ سے پوچھ کر کے دارو گئے جہنم جہنم کے آگ کے پیالے میں بدبودار جہنمیوں کا خون پی مواد یہ سب بھر کر کے ایک دم کھولتا ہوا دیا جائے گا اسے پینے کے لئے جہنمی جب وہ پیالہ اپنے موں کے قریب لائے گا تو اس کے بھاپ سے اس کے گال کا گوشت جھڑ کر کے اس پیالے میں آ جائے گا آخر مجبوراً اسے پیاس کی بنیاد پہ پینا پڑے گا اور جیسے اس کا ایک گھونٹ اس کے پیٹ میں جائے گا تو انتڑیاں سڑ سڑ کے پاخانہ اور پیشاپ کے راستے سے نکلنے لگیں گے یہ ہے جہنمی کی کیفیت سوچ لو ہمارے ملک میں تو پور دنیا میں کچھ نہ کچھ ہوتے ہی رہتا ہے وہ ٹونٹی ٹونٹی کا میچ ہو رہا ہے وہ پھلانہ کا میچ ہو رہا ہے پندرہ بیس دن کا بیٹے رمضان کے مہینے میں خبیص سہری کو نہیں اٹھ پاتا ہے پوری رات آنکھیں پھاڑ کے بیٹھا رات بھر دیکھتا ہے ٹی بی اور کچھ پاگلوں کو دیکھا ہم نے گجرات ایک علاقے میں اگر ابتتی لے دیں تو جو کھلاڑی کھیلتا نہیں تھا اگر ابتتی سے اس ٹیلی ویزن کو دھوہ دیتا ارے بیٹا چھوکا لگا نا چھوکا ارے چھوکا لگا نا چھوکا اس پہ سٹے لگاتے ہیں بیٹے یہ جیت گیا وہ جیت گیا اس پر شرطیں لگتی اس کو سٹا کہتے ہیں یہ سب حرام ہے لوگو حلال روزی کھاؤ حلال چاہے چٹنی روٹی ملے چاہے سوکھی روٹی ملے حرام کھاؤ گے تو حرام نسلیں پیدا ہوں گی سمجھ رہے ہو شکلیں نہیں بگڑتی حرام کھانے سے نسلیں بگڑتی ہیں نسلیں اپنے بچوں کی پروریش حلال روزی سے کرو اور پڑھائی کرو پڑھائی دین بھی سیکھو اور دنیا کا علم بھی سیکھو ہمارے ہمیں پڑھنی نہیں آتا سا مدلسوں میں کالیج انیورسٹی یہ انگلیش میڈیم پھنگلیش میڈیم پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کس کے بچے ہیں بس دو چار پویم پہلے دن یاد کر کے اگر گڑو بیٹے آگے نا ٹھینکی ٹھینکی لٹل اسٹار امہ بھلائیں دی روپا واہ میرے بیٹے گڑو ہے کبھی کلمہ تو یاد کر رہا اسے یاد کر رہا کلمہ دین سکھا اپنے بچے کو حالات دنیا کے دیکھو اگر سور داس نہیں ہو نا حالات دیکھو دنیا کے کیا ہو رہا ہے اپنے سکول اور کالیج کھلو اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے پیسے بچاؤ تاکہ یہ ناک ہی سے نہ کڑ جائے آپ کی ہم بھی میڈیا پر نظر رکھتے ہیں آئے دن کچھ نہ کچھ پڑھنے اور دیکھنے کو ملتا ہے اس لئے مارارہ کے سعداد فرماتے ہیں نا آدھی روٹی کھاؤ بچوں کو پڑھاؤ جو پڑھتے ہیں وہی آگے بڑھتے ہیں کوئی گھسیارہ آگے نہیں بڑھتا ہے بھینس چرانے والا حکومتیں بھی ہماری محنت تو کرتی ہیں دیواروں پہ لکھتی ہیں گائے بھینس چرائیں گے پھر بھی پڑھنے جائیں گے ساس بہو ایک ساتھ پڑھے گی محلہ انپر نہیں رہے گی یہ دیواروں پہ ہورڈنگز لگائے جاتے ہیں حکومت ہماری چاہتی کے لوگ پڑھیں مگر لوگ نہیں پڑھتے ہیں ابھیان چلاو محلے میں گلی کچھے میں کوئی گولی دنڈا کھیلتا میں جائے بچانا اسے پکڑ کے لاؤ اسکول میں ایڈیمیشن کرواؤ غریب ہے دو چار چھ مہینے کی فیس اپنی طرح جمع کر دو بچے پڑھیں گے تو آگے بڑھیں گے پڑھ لکھ کر کے کسی کام کے بنیں گے تو وہ آپ کو زندگی پر دعائیں دیں گے دنیا یہی کر رہی ہے ہم اپنے ٹریک سے ہٹ گئے ہیں ڈاکٹر اقبال ایک بار پڑھ کر کے جب لندن سے آئے واپس تو پھر واپس گئے ایک بار گھومنے کے لئے اتوار کا دن تھا تو ایک باگیچے میں گئے گارڈن میں دیکھیں یہاں کی بچے کرتے کیا ہیں ویسے بھی لوگ ہفتے کا پلاں بناتے نا کہ آج سنڈے ہے تو آپ گھومنے جائیں اس گارڈن میں جائیں گے تو گئے ہو گارڈن میں بہت سارے بچے کھیل رہے تھے کوئی پاپڑ کھا رہا تھا کوئی کچھ کھا رہا تھا آئیسکریم کھا رہا تھا کوئی گیند کھیل رہا تھا پوٹبال کوئی والی بال کوئی چڑی بال کھیل رہا تھا ڈھومتے رہے گھومتے رہے ایک پینڈ کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ کتاب کا پی پینسل لیے بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا اکیلے اس کے قریب گئے اس نے آٹھ محسوس کی تو نظر اٹھا کے دیکھا ڈاکٹر اقبال نے پیچھا بیٹھے آج تو سنڈے ہے کہا جی سنڈے ہے آج کہا پھر سارے بچے تو کھیل رہے ہیں آپ نہیں کھیلتے ہیں آج کھیلنے کا دن ہے کہا جی سن آج کھیلنے کا دن ہے اور تم کیوں نہیں کھیلتے ہیں اس نے کہا سر ایسا ہے ہماری قوم ویسے بھی دنیا کے نقشے پہ بہت کم ہے اگر ہم خود بھی کھیلنے لگے تو ہماری قوم کا کیا ہوگا کہا بیٹھے تم کس قوم سے ہوں کہ میں یہودی ہوں ڈاکٹر اقبال کی آنکھوں میں آسو گئے یا اللہ ایسے شاہین بچے مسلمانوں کے گھر میں کیوں نہیں پیدا ہوتے جس بچے کو کم عمری میں اپنے قومیت کا احساس ہوتا ہو وہ قوم کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہتی ہے آج آپ دیکھ لیں گے ہنڈیڈ پرسنٹ کوالیفیکیشن ہے سوئی سے لے کر کے میزائل ڈوم تک بم جتنے بھی آئٹم ہیں سب اس کے ہاں بنتے ہیں سکچھم ہے وہ کیوں سب پڑی لکھے لوگ ہیں ہمارے آٹھمیں پاس دسویں پاس بارمیں پاس اس کے بعد کھید کھلیاں دکان مکان کچھ نہیں بنا تو پوڑیے بیجتے ہیں اور اب تو یہ ناچنے گانے کا سسٹم چل گیا ہے نا شادی بیعہ میں وہ جو بھونپو نہیں بچاتے ہیں کیا بلتے اس کو ہاں اور ٹیم ہوتی ناچنے ان کا آلک دریس ہوتا ہے چمکیلا چمکیلا ہاں بینڈ بھا جیوانے کئی لوگ مل جاتے ہیں راستے میں چلتے پھر تھے بینڈ بھا جا والے تو پوچھا میں نے کون تو اگر دس بارہ لوگ تھے تو بارہ میں سے دس مسلمان تھے دو کوئی اور تھا یہ حالات ہمارے ہیں جس قوم میں تعلیم نہ ہوگی اس قوم کے بچے نچنیے بنے گے نچنیے چور اچکے لپنگے گنڈے موالی منشیات کے اس مگلر بنے گے اور جو گریڈ بیٹ کولیفائیڈ قوم ہوگی اس قوم کے بچے آگے بڑھیں گے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اپنے بچوں کو آپ کیا بنانا چاہتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں اللہ فرماتا ہے حشر کی دن ہم ولیوں کو دولہ بنا کر بلائیں گے اور جو ولیوں کے دشمن ہوگے انہیں جہنم کی طرح پیاسا ہنکا جائے گا شاید ایک گھنٹہ تقریب ہوگی ہے آخری بات کیونکہ میں بھی تقریباً چوبیس گھنٹہ چل کر کے پہنچا ہوں آپ کے ہاں ہاں کل صبح دس بجے سے نکلا ہوں مخرانہ پہنچا ہوں پونے پانچ بجے اور وہاں سے نکلا ہوں تو آپ کے ہاں پہنچا ہوں تو آدھی نیت تو مجھے بھی آ رہی ہے مگر آخری بات سننے ساتھ ہر نبی کی امت کے جو ولی ہوتے ہیں جتنا پاورفل نبی ہوتا ہے اس کی امت کا ولی بھی اتنا ہی پاورفل ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام سنا آپ نے ان کی امت میں کچھ ولی تھے جنہیں اصحابِ قحف کہا جاتا ہے قرآنِ مقدس میں سورِ قحف ہے پندرواں اور سولواں پارے میں حافظ نہیں ہوں میں وہ فاض بتائیں گے لیکن شاید انہی دونوں پاروں میں ہے سورِ قحف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ان کے ملک میں کچھ دن تو حکومت ٹھیک تھا چلی اس کے بعد بدماش حکومت آگئی یہ دنیا کا دستور ہے کبھی ٹھیک لوگ آتے ہیں کبھی بدماش لوگ آجاتے ہیں تو بدماش حکومت آگئی دکیا نوس نام کر ایک بادشاہ گزرا تو اس نے یہ اعلان کر دیا جتنے عیسیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں چن چن کے سب کو قتل کر دو اب یہ سات لوگ تھے ازہابِ قحف آٹھوان ان کا کتہ تھا یا آٹھ لوگ تھے نوان ان کا کتہ تھا انہوں نے بھی اعلان سنا تو بڑے پریشان بھی جارے ہوئے کیسے ایمان بچائے جائے تو پلان بنایا ساتوں نے مل کر کے آبادی اور شہر کو چھوڑ کے جنگل میں پہاڑ میں بھاگ چلتے ہیں وہیں گفاؤں میں رہ کر زندگی گزار لیں گے تاکہ ایمان بچ جائے آج ہمیں ایمان کی قدر نہیں اس دور میں اصحابِ قحف کے لوگوں کو ایمان کی اتی پرباتی شہر چھوڑ کے وہ روانہ ہوئے تو ان کے دروازے پہ جو کتہ رہا کرتا تھا وہ بھی پیچھے پیچھے چل دیا کہ ہمارے مالک لوگ جہاں جا رہے ہم بھی ہوئی جائیں گے پیچھے ملکے دیکھا کتہ آ رہا ہے تو اٹھایا پتھر مارنے کے لئے کہ اگر اس کو بھگائیں گے نہیں تو یہ بھونک بھونک کے ہمارا پتہ دے گا تو بتا دے گا تو ہم مارے جائیں گے جب مارنے کے لئے پتھر اٹھایا تو اس کتے نے کہا کہ ہمیں کیوں مارتے ہیں اللہ نے اسے کوتے گویا ہی دی کہا تو بھونک بھونک کے ہمارا پتہ بتا دے گا بادشاہ کو تو ہم سب مارے جائیں گے کہا ہم بھونکنے والے کتے نہیں ہیں ہم بھونکنے والے کتے نہیں ہیں کہا تو تم بھی آ جاؤ گئے کھوہ میں گھوسے اس طرح ہم نکل گئے ایک کھلے میدان میں لیٹے تو جانتے ہو کہ اتنے دن سوئے رہے تین سو نو سال تک سوتے رہے آپ یہاں تین دن تک سو جائیں تو کیڑیاں کھا جائیں گی آپ کو نہیں کھا جائیں گی کتے بلی نوچ نوچ کی آپ کی ہڈیاں الگ کر دیں گے آپ گوشت کی بوٹی کھا جائیں گے اور تین سنچوری پار کر لی انہوں نے تین سو نو سال تک سوتے رہے حضرت عیسیٰ کی امت کے ولی تھے وہ تو اللہ کریم نے جانتے ہیں ان کے لئے کیا انتظام کیا تھا قرآن مقدس میں اللہ فرماتا وَتَرَشَّمْسَ اِذَا تَلَعَتْ تَظَاورَ أَنْ كَحْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينَ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِدْهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُمْ اللہ نے تین سو نو سال تک کے لیے سورج کا روٹ ڈائیورڈ کر دیا اے مصطفیٰ تم دیکھو گے وَتَرَشَّمْسَ سُورَجْ کو اِذَا تَلَعَتْ جب وہ تلو ہوتا ہے تَظَاورَ أَنْ كَحْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينَ اور جب اس طرف سے گزرنے لگتا جہاں میرے دوست سو رہے ہوتے ہیں تو داہینی طرف کر جاتا ہے تاکہ سورج کی گرمی سے ان دوستوں کو تکلیف نہ پہنچے وَيْزَا غَرَبَتْ تَقْرِدُهُمْ ذَاتَ الشِّمَانِ جب ڈوبنے کا وقت آتا ہے تب بھی وہ بائیں کٹ جاتا ہے تاکہ دوستوں کو تکلیف نہ پہنچے حالانکہ وہ کھلے ہوئے آسمان کے نیچے ہیں آپ جانتے ہیں سال میں تو تین موسم آتے نہیں آتے ہیں گرمی، تھنڈی، برسات تین موسم آتے ہیں یہ پور دنیا میں تو جہاں وہ لوگ سوئے تھے کھلے میدان میں وَهُمْ فِي فَجْوَتِمْ مِنْهُمْ کھلے آسمان کے نیچے کیا بارش نہیں ہوئی ہوگی گرمی، تھنڈی لیکن اللہ کا دوست جب ہوتا ہے نا کوئی گرمی، تھنڈی، بارش اس کا بال بیکا نہیں کر پاتی اللہ نے نظام شمسی کا روٹ ڈائیورٹ کر دیا تین سو نو سال تک راستہ بدل دیا تمہیں اس طرف سے نکلنا ہے اور اس طرف سے ڈوبنا ہے دوستوں کی محبت لوگ کہتے ہیں نا ولیوں کا کیا رتبہ ہوتا اللہ کیاں یہ دیکھو کیا رتبہ ہے اگر عیسیٰ پیغمبر کے ولیوں کا یہ رتبہ ہے تو مصطفیٰ جانِ رحمت کی امت کے ولیوں کا کیا رتبہ ہوگا اللہ نے کیا انتظام کیا تھا ان کے لئے پتا ہے سال میں ایک دن دسمی محرم کو فرشتے آتے تھے ان ساتوں لوگوں کو کروٹ بدلوانے کے لئے کروٹ بدل دو ان کے جو کتہ ان کا تھا وہ آنکھیں بند کیے کیے بیٹھا رہا وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ ذِرَائِهِ بِلْوَسِیْرِ ان کا کتہ ان کی چوکھٹ پر تانگیں پھیلائے بیٹھا ہوا وہ بھی سو رہا تھا جب فرشتے ان ساتوں لوگوں کو کروٹ بدلواتے تو کتہ بھی آنکھیں بند کیے کیے جان جاتا تھا میرے دوستوں کی کروٹ بدلی گئی ہے تو کتہ بھی کروٹ بدل لیتا تھا لوگ کہتے ہیں اللہ والوں کو علمیں غیر نہیں ہیں یہ کتے کا حال دیکھیں اگر عیسیٰ پیغمبر کے امت کے ولیوں سے دوستی ایک کتہ کر لے تو اس کا بھی دماغ اتنا روشن ہو جاتا آنکھیں بند کیے کیے اسے پتہ جل جاتا ہے کہ میرے دوستوں نے کروٹ بدلی ہے میں نہیں بدلنا ہے کروٹ تو اس کی کروٹ خود بخود وہ بدل لیتا تھا اس دوستی کا انجام کیا ہوا اس کتے کا پتہ ہے جنت میں صرف آدم کی اولاد جائے گی صرف صاحب ایمان مسلمان جائیں گے آدم پیغمبر سے لے کے ہمارے نبی علیہ السلام کی امت تک نبیوں کی امتوں میں سے جو صاحب ایمان ہوں گے یعنی کہ انسان کی اولادوں کے لیے ہی جنت بنائی گئی ہے کسی اور کے لیے نہیں یہاں تک فرمایا گیا کہ یہ بکری، بھین، دنبے، گائے، بھین، گھوڑا، گدائے سب حشر کے میدان میں کسی بکری نے سینگ والی بکری نے بے سینگ کو مارا ہوگا تو اللہ بے سینگ والی بکری کو سینگ دے گا اور سینگ والی کو بے سینگ کر دے گا تو وہ کہے گا اللہ فرمایا گا اوہ سینگ والی بکری جیسے تجھ کو دنیا میں اس بکری نے مارا تھا تیرے پاس سینگ نہیں تھی اب تو اسے مار کے بدلہ لے لے سب کا بدلہ لینے کے بعد دلانے کے بعد اللہ سب کو مٹی کر دے گا سب مٹی ہو جائیں گے قرآن مقدس کے تیسرے پارے کے سورہ نبا شریف کی اختتامی آیات میں یہ باتیں موجود ہیں سب مٹی ہو جائیں گے جانبار پانوار یہ کتہ جنت میں جائے گا اللہ بالوں کی دوستی اتنی امپورٹنٹ ہے ولیوں سے پیار کرنا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ کتہ ہو کر کے بھی جنت میں جائے گا اس نے ایک بار بھی نماز نہیں پڑی ہے ایک بار بھی چلہ میں نہیں گیا ہے کسی امیر جماعت سے ملاقات نہیں کری ہے کچھ نہیں بات دوستی کی اللہ والوں سے تو ایسے نہیں جائے گا اللہ ما بن کے جائے گا اللہ ما مولانا فہاما وہ بلام ابن باؤور ایک شخص گزرا ہے حضرت موسیٰ کے دور میں بہت قابل آدمی تھا بہت بڑا اللہ ما مجتحد مفتی مولانا فلانا سب بہت بڑا قابل آدمی تھا وہ مستجاب الدعوات تھا کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی تھی تو لوگ پہنچتے تھے اس کے پاس حضرت بلام ابن باؤور دعا کر دیں اللہ میرے دعا قبول کر لے وہ دعا کرتا اللہ اس کی دعا قبول کر لے تھا اتنا بڑا مستجاب الدعوات تو قوم کے لوگوں نے کہا بلام ابن باؤور موسیٰ کے خلاف بددعا کر دو تم اتنا پیسہ دیں گے ہم بددعا کرنے کا تو اس نے کہا ہم سے یہ نہیں ہوگا ہمیں پتا وہ سچے نبی ہیں اللہ کے نبی ہیں اب ان سے پنگا لے ہمارے بس کی بات نہیں ایسا کتنا بھی پیسہ دو ہم بالکل ان کے خلاف بددعا نہیں کریں گے لیکن روپے میں دم بہت ہوتا ہے لوگ پارٹیاں چھوڑ کے بھاگ لیتے ہیں نہیں بھاگتے ہیں اس پارٹی سے اس پارٹی میں اس پارٹی سے پیسہ جہاں زیادہ ملے اس پارٹی میں کچھ جاؤ یہی دنیا کی عرید ہے اور رواج ہے ہم یہی دیکھتے ہیں یہی سنتے ہیں یہی پڑھتے ہیں یہ لوگ بھاگ لیتے ہیں پیسہ دے کر کے زیادہ پیسہ مل جائے تو بس ختم پالا بدل لیا تو کئی بار جب لوگ پیسہ لے کے اشرفی لے کے گئے وہ نہیں مانا تو سب مل کے بہت ساری اشرفیوں کی ڈھیر لگا دیا انہوں نے کہا آپ تو مان جائے آر اتنا لے کے آگئے ہیں گڑی کی گڑی 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 اب اس کی بھی انیت خراب ہو گئی اس نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے حضرت موسیٰ کے خلاف اللہ نے شکل بگاڑ دی اس کی علم چھین لیا اس کا دعا کو ہمیشہ قبول ہوتی تھی رد کر دی اللہ نے اور راندے درگاہ کر دیا ملعون و مردود قرار دے دیا گیا تو اس علمہ مولانا فہاما کی شکل میں یہ کتہ بنا کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا جو اصحابے کہب کی کے نام سے کتوں جو کتہ ان کا دوست تھا اصحابے کہب کے لوگوں کا وہ کتہ اس شکل میں جنت میں جائے گا پتہ یہ چلا اگر کتہ وفادار ہو جائے عیسیٰ پیغمبر کی امت کے ولیوں کا تو وہ جنت میں جاتا ہے او مسلمان اگر تُو اپنی نبی کا وفادار ہو جائے تو کیا جنت میں تُو نہیں جاؤ گے بس یہی مجھے حض کرنا ہے آپ سے کہ نمازیں مت چھوڑیے جھوٹ مت بولیے گناہ مت کیجئے کسی کا مال مت دبائیے کسی کو دھوکہ مت دیجئے دھوکہ دیکھے کہا ہرے میں نے تو اس کو آج ٹوپی پہنا دی ہے پہنائی نہیں ہے بیٹے تم نے خود ہی ٹوپی پہنی ہے ہاں تم نے ٹوپی نہیں پہنائی ہے خود پہنیے ٹوپی بچیوں کو تعلیم دو نظر رکھو اپنی بچیوں پر موبائل چیک کرتے رہو نوٹ بوکس چیک کرتے رہو بچوں کے بھی حال پر نظر رکھو کہی رونگ نمبر تو نہیں جا رہے ہیں یہ دھیان رکھنے کے ضرورت ہے راستہ چلتے ہوئے بھی کم از کم دھیان رکھا کرو اپنی بہنوں کو بھائیوں کو چاہیے اسکول تک چھوڑنے جایا کرو چھپٹی ہو جائے تو انہیں لینے جایا کرو کہیں ایسا نہ ہو قدم بہک جائیں اور پھر تمہاری ہی نہیں پوری قوم کی عزت داؤں پہ لگ جائے اس لئے کی جو عمر یہ ہوتی ہے نا بہکنے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں غلط دوستوں کی سنگت غلط سہلیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اور ان کے ساتھ ان کے گھر جانا کھانا پینا ڈیٹنگ کرنا اس ہوتل میں وہاں پکوڑی کھانا تچوڑی کھانا گولگپے کھانا یہ وہ راستے ہیں جہاں قدم بہکتے ہیں یہ ایک باپ کی ایک بھائی کی ایک ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اس عظیم نعمت کو اولاد نعمتِ الہیہ ہیں کیسے آپ بچا کر کے اچھی تعلیم و تربیت کر کے عزت کے ساتھ شادی کر کے اسے رخصت کر دو یہ تمہارے لئے جنت کی زمانت ہے اللہ کریم ان کے فیوز و برکات سے آپ سب کو مالا مالا فرمائے کمیٹی والوں کو بھی اللہ توفیق بکشے کی وہ بھی نماز پڑھیں آپ بھی نماز پڑھئے تحریک چلائیے نماز کی تحریک لوگوں کو آمادہ کیجئے نماز پڑھنے پر اس لئے کہ مرنے کے بعد تمہاری قبر میں جو کوئی چیز روشنی بن کے آئے گی نا وہ ہے نماز یہاں قبرستان کس طرف ہے ادھر آپ کے اگاؤں کا قبرستان ادھری ہے کسی نے آج تک اپنے باپ کی قبر میں چراغ نہیں جلایا ہے جلایا ہے گبدہ ادھر بچھایا ہے سونے کے لئے اببہ کو نہیں نا پنکھا لگایا ہے اب تو اے سی بے سکے لگئی نا کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو کوئی بیٹا اپنے باپ کی قبر میں اے سی نہیں لگاتا ہے جو کپڑا پہنا ہوتا وہ ہوتار لیتا ہے بزار سے دوسرا کپڑا لیاؤ سفیز سفیز اور اب سب چپ چاپ پیک کر کے اندر ڈال دو ڈیڈ باڈی ناپ کی قبر کھو دی گئی بس قتم دو چار گھنٹہ پون پون کر کے روئے اس کی رات اب آپ جانو آپ کی قبر جانے ہم تو چلے بلڈنگ بارنے کے لئے فورچنر ہماری گاڑی ہماری پیسہ ہمارا قتم کار یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے دنیا کا گھر بنے چاہے نہ بنے شہر خموشہ کا گھر ٹھیک بنا کے مرو ہم تاکہ روشنی تمہاری قبر میں رہے اللہ کریم آپ سبی کو سمجھ کی توفیق اطاف فرمائے اور عمل کی توفیق اطاف فرمائے اللہ مجھ کو بھی توفیق خیر بخشے ایک دوسرے کے لئے دعائیں کیا کرو ہماری زبان ہمارے حق میں گنے گار ہے آپ کے حق میں گنے گار نہیں اگر ہم آپ کے لئے دعا کریں گے تو اللہ قبول کر لے گا اپنے بارے میں ہم خود دعا کریں تو ضروری نہیں کی قبول ہو یا کب قبول ہو پتا نہیں تو ہم آپ کے لئے دعا کریں آپ ہمارے لئے دعا کریں ایک دوسرے سے ملیں تو اس سے دعا کی درخواست کریں اپنے بھائی سے اپنے دوستے احباب سے دعا کیجئے میرے لئے آپ اس کے لئے کیجئے وہ آپ کے لئے اس لئے کی ایک دوسرے کی دعا ایک دوسرے کی حق میں رحمت ہے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے اور ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی بھی ہتھیار نہیں ہے دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لئے دعائیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعا عبادت کا گودہ ہے مغز ہے بھیجا ہے اللہ اس عرص کے پاکیزہ برکتوں سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمائے مجھے خوشی ہوئی یہ سن کر کے پہلے کوئی قوالی سوالی ہوتی تھی یہاں پر میں مبارک بات پیش کروں کمیٹی والوں کو اور اللہ کرے ایسی ہی کمیٹی والے پورے ملک میں ہو جائیں جہاں پر قوم کے لاکھوں لاکھ روپے نچنیوں اور گوئیوں پہ خرچ ہوتے ہیں نا وہ پیسے بچا کر اسی بزرگ کے نام پر ایک ان اسٹیٹیوٹ قائم کر دو بہت بڑا اسکول نہ ہو تو کم از کم بارویں کلاس تک بچیوں کا انگلیش میڈیم اسکول کھول دو جہاں پر پورا عملہ پڑھانے والوں کا عورتوں پہ مشتمل بچوں کے لئے کھول دو انہی بزرگ کے نام پر یہ آپ کے لئے کام آئے گا اور ہر بچہ جو پڑھنے والا اور بچی ہوگی نا وہ لوگوں تمہارے لئے تمہارے مرنے کے بعد بھی دعائیں لوگ کریں گے ٹھیک ہے نا اب چاہے کڑوی لگی ہو چاہے میٹھی لگی ہو مجھے پتا نہیں لگی کیسی آپ کو اگر کڑوی لگی ہے تو تھوڑا شکر ملا لیجئے گا اور گھول کے پی جائیے گا میں سمجھتا ہوں آپ کو خائدہ کرے گی یار زندہ صحبت باقی استغفراللہ ربی من کل زمبی ما توب علی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بس جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باپ تھا یہ قصہ لطیف ابھی نا تمام ہے بڑوں کی عزت کیجئے چھوٹوں سے پیار کیجئے نظروں کو جھکا کر چلا کیجئے تاکہ قدم قدم پر گناہوں سے بس سکے السلام علیکم ورحمت اللہ